ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کے لیے قسم کھانے کا فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اڑسٹھ جریر نے بیان کیا منصور سے ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جھوٹی قسم کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کیا اللہ پاک اس پر غزبناک ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں عذاب ان علیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتر دو ہزار چھ سو ستر